پچھلے کچھ حرصے سے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اوپے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نیگوسییشنز ہو رہی ہیں بیک چینلز چل رہے ہیں نائنٹیز میں بھی ہم نے سنا مشرف دور میں بھی پھر سکسٹیز اور سیونٹیز کے اندر بھی آپ نے ظاہر ہے فورنس سیکیٹری کافی اوورال آپ نے کافی چیزیں دیکھیں ہاو دیو سی لیکن ایسا یا اس سے پہلے بھی کوئی آپ کے دور میں کوئی ایسا چیز ہوئی ہے توش جو ہے اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں کہ اسرائیل جو ہے ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے اور اسرائیل نے عربوں کے ساتھ زیادتی کی ہے فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اصل عربوں کو افسوس ہونا چاہیے فلسطینیوں کو افسوس ہونا چاہیے مگر میں اپنے تجربے کی بنا پر آپ سے آج آپ کے ذریعے سے آپ کے ناظرین تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی کام کیا ہے فورن سیکرٹری کے طور پر بھی کام کیا ہے اور میرا جو ذاتی تجربہ بھی یہ ہے کہ جو فلسطینی ہیں اب فلسطینی مسلمان نہیں ہیں سارے اس میں مسلمان بھی ہیں کرسچن ہوتے ہیں اس میں یہودی بھی ہیں برنیادی طور پر تو مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں صرف یہ ہے کہ ایک قبلہ اول وہاں ہے وہ جو فلسطین کی جو مسجد اقصہ وغیرہ ساتھ ہاں وہ ہے مسجد اقصہ تو وہ اسلامی دنیا کا مسئلہ ہے ساری کا ترکی کا بھی ہے پاکستان کے بھی سب کا ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اصولی کہ فلسطینیوں کی ریاست وہ واپس دل لی جائے اور یہ یہودیوں کا جو ہے قبضہ یہ ختم ہونا چاہیے لیکن وہ دنیا میں کسی کوئی تسلیم نہیں کیا نہ کرے گا تو عربوں نے بھی ریکنسلیشن کر لی ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اسرائیل یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ہے لیکن ہمارا ابھی تک ایک دقیہ نوسی جو ہوتا ہے نا ہمارے انپرڈ مولوی کی سوچ کے مطابق یہ ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے کہ پاسپورٹ میں بھی لکھا جاتا ہے کہ وزٹس ایکسپٹ اسرائیل تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو خیر ڈیپلومیسی میں تو یہودیوں ہوں عیسائی ہوں کوئی بھی ہوں کمیونکیٹ تو کرنا ہوتا ہے باتچیت ہوتی رہتی ہے تو دوزار میں جب امبیسٹر تھا یونائٹڈ نیشنز میں کہ آپ کے سوال کے جواب پر بتا رہا ہوں تو اس وقت میں یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کانسل کے لیے پاکستان کی امیدواری ہم نے کی تھی کہ پاکستان سیکیورٹی کانسل ممبر کرنا ہے مجھے سپورٹ کی ضرورت تھی تو میں نے اسلامی دنیا سے سپورٹ لے لی تھی افریقہ سے لے لی تھی نون لائنڈ وٹ سے لے لی تھی مجھے یورپ سے نہیں ابھی ملی تھی تو ہوا ایسے کہ ایک دن مجھے امریکہ کا جو وہاں یونائٹڈ نیشنز میں سفیر تھا اس کا نام تھا ریچرڈ ہالبروک وہ مجھے ملنے آیا کہ شمشاد مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ میں اس وقت اقوام متحدہ کی جو ففت کمیٹی تھی اس کا پریزیڈنٹ تھا کیونکہ وہ ایک کمیٹیوں کی ہیڈنگ ہوتی ہے نا میمبرز جو ہوتا ہے تو تو وہاں بجٹ ڈیسکس ہوتا تھا یونائٹڈ نیشنز کا امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی بجٹ کا بوجھ دوسرے ملک شیئر کریں بالخصوص جپان اور یہ جو ہے بڑے بڑے پراؤس پر تو وہ مجھے کہے یہ کوئی ہے تو جب اس نے مجھ سے مدد کی کہا تو میں نے کہا کہ بھئی پھر تم میں میں کر دوں گا سپورٹ کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ جو چاہتے ہیں اس کا پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگی بجٹ تو یہ بڑے جپان شپان کا ڈیوائیڈ ہوگا تو میں نے کہا کہ ایک شرط کیا تھا کیا میں نے کہا مجھے تم یورپین گروپ جو ہے پورا اس کا ووٹ دلاو صحیح مجھے سیکیورٹی کانسل کی ممبرشپ دیو تو مجھے کہتا ہے شمشاد you got it اچھا اس نے تسلی دے دی کہ ہو گیا اسی ٹائم میں ہاں تو اس کے کچھ دن بعد ہی ووٹ ہوا وہ ووٹ ہوتا ہے الیکٹرونک جب میں بیٹھا اپنے سیٹ پہ بیٹھا تھا سب ممبروں نے ووٹ ڈالی ایت میں میں نے میرے پیشے دو ہاتھ کسی نے رکھے تو جب میں نے مر کے دیکھا اسرائیلی امبیسیڈر کھڑا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ امبیسیڈر i just voted for you کیونکہ اسرائیل یورپ کا حصہ ہے so اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل پاکستان کے لیے سیکیورٹی کانسل کے الیکشن کے لیے حصہ بنا تو اس نے ہالبرک نے بنوایا دیکھیں تو تو مقصد یہ ہے کہ یہ گٹ جوٹ چلتا رہتا ہے وہاں یعنی یہ ضروری نہیں کہ جاگر یورپین میں جس میں اسرائیل شامل ہے تو اس کا ووٹ ہمیں وہ حرام ہیں یہ ہمارا دکیہ نوسی مولوی سوچ سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ڈپلومیسی ہوتی کیا چیز ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد دوزار میں اسقالبن یا دوزار میں میں جب وہیں سفیر تھا ایک میٹنگ تھی ہوانا میں کیوبا میں جس میں گروپ آف سیونٹی سیون ہوتا ہے جو نون لائن کا بڑا تو وہاں پہ یاسر ارفات نے آنا تھا وہاں جہاز میں جاتے ہوئے مشرف نے میرے ساتھ بات شروع کی کہنا لگا کہ شمشاد یہاں میں سفیر تھا تو اور ہاں اس سے پہلے اسرائیل کا جو پرائم منسٹر تھا وہ مشرف کو وہاں یو ان کے لاؤنج میں ملا بڑے اچھے طریقے سے اس کی ملاقات ہوئی بہت طریقے سے خیر جہاز میں مشرف نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ بھی ہم کچھ اسرائیل کے ساتھ روابط رکھیں تو میں نے اس کو کہا کہ ہمیں رابطے شابتے کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں ڈپلومیٹک لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ہم ایک جروسلم یا غازہ میں یا جہاں کہ وہاں ایک ٹریڈ آفس ہم کھول لیں اور اس سے ہم فلسطینیوں کو بھی مدد دیں گے اور ہمیں بھی رابطہ مل جائے گا تو کہتا ٹھیک ہے تو اس نے جا کے وہاں اس سے بات کی جو ہے یاسر افعال میں تھا ریاض ممت خان تھے ہمارے اس وقت ریشن سیکٹری یو ان میں وہ آئے ہوئے تھے وہاں سے اور مشرف تو جب فلسطینی پریزیڈنٹ یاسر افعال نے سنی کہ کہتا ہے ایکسلنسی میں تو مر جاؤں گا بالکل کیونکہ یہ عرب تو سارے مجھے چھوڑ گئے ہیں تو میں تو صرف آپ کی امید پر ہوں اس کے بعد مجھے یہ میں مشرف اور میں نے کہ یہ فلسطینی ہیں یو ان میں جب ہم اس میٹنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے جو گروپ اوائی سی کا گروپ تھا تو اس وقت جو فلسطینی امبیسٹر تھا وہاں وہ کہتا تھا کشمیر پہ بات نہیں ہونی چاہیے اس میٹنگ میں نے کہ وہ کشمیریوں کے خلاف ہیں فلسطینی جو ہیں یہ جو آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں لوگ فلسطین کے لیے ہم یہ کر دیں گے تو فلسطین صرف وہاں کوئی مسلمان نہیں ہیں وہاں کرسچن بھی ہیں اور اکثر زیادہ تر مسلمان ہیں کرسچن ہیں تو وہ ہمیشہ ان کی کوشش تھی کہ کشمیر کو ایجنڈوں سے نکبل آ جائے بات ان کا وہ کیوں چاہتے تھے فلسطین وں کی نہیں ان کی اپنی جو ایک امپورٹنس ہے وہ عادی ہو جاتی ہے وہ اپنی امپورٹنس دنیا میں ایک امپورٹنس ہے کہ ریزولوشن ایک جو ہیں وہ ابھی امپورٹنس ہونے والی تو انہوں نے کبھی کشمیر کو امپورٹنس دی نہیں ہے کبھی نہیں دی ہے تو میں اس بات سے ہمیشہ میرا یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو جتنا بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچا رہے ہیں مور لائل دن دا کنگ ہمسل یعنی وہ ملک جن کی ذمہ داری ہے اب جو دو ہزار دو میں سعودیوں نے ایک فرمولا بنایا تھا کنگ عبداللہ نے کراؤن پرنس تھا تو اس نے یہ تھا کہ اسرائیل سارے قبض جو کہ ساری مسلم دنیا نے سپورٹ کیا اور ہم نے بھی سپورٹ کیا لیکن فلسطینی ایک اپنی دیڑھ اینٹ کی مسجد رکھی ہوئی ہے انہوں نے رکھا نتیجہ یہ نکلا کہ آج سعودی عرب ٹرکی قطر یو ائی مراکو ہر مسلمان ملک کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک اور نہیں ہے تو پاکستان کے نہیں کہا کہ تم چودری ہو خادم کھاتے کھاتے تم بھیک چاٹتے ہوئے جوتے کھاتے کھاتے ان عربوں کے تم آج وہاں گیا ہو کہ ابھی بھی جا کے ان سے بھیک ہی مانگتے ہو تو اس وجہ سے تم یہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے اگر ہم میں نہیں کہتا کہ ہم میں نے اس وقت یہ کہا تھا صرف ٹریڈ آفس کریں جس سے ہم فلسطینی ہو کریں گے اور اسرائیل سے ایک اور یہ ہے کہ اسرائیلیز جو ہیں وہ سائنس میں اتنی ترقی ان لوگوں نے کی ہے دنیا کی ہر دوائی جو ہے وہ یہودی وں اسرائیلی ہسٹلیٹی کو نیوٹلائز کر دیں گے اسرائیلی جو یہودیوں کی لابی امریکہ میں پاکستان کے خلاف ہے ہم اس کو نیوٹلائز کر دیں گے بہت ساری وجوہات ہیں جرکی بنا پر ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا لیکن ہم بے وقوف قوم ہیں قوم تو خیر ہے ہی لو آئیم ایف اور ورلڈ بینک اور بس زندگی کٹ جائے گی اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جو بھی قرضہ ہوتا ہے یا جو مدد ہوتی ہے وہ کوئی کیپیٹل نہیں ہوتا ہے وہ سرمایہ نہیں ہوتا ہے وہ لائیبیلیٹی ہوتا ہے وہ ایک یعنی آپ کو لائیبیلیٹی کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا یعنی آپ کو آپ کے اوپر ایک قرض ہی ہے ایک طرح قرض ہی کہ اس کے بدلے میں آپ اپنی آزادی کماتے ہیں آپ غلامی قبول کرتے ہیں جب تک ہم مقروض رہیں گے آزادی سے محروب رہیں گے فریڈیم آف ایکشن نہیں ہوگی لیکن یہ قوم تو بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے لیکن یہ جو حجوم ہمارا اس وقت قبضہ جنہوں نے ملک پر کر لیا ہے اور آج کل بدقسمتی یہ ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فوج ان کے ساتھ مل گئی ہے کیونکہ انہیں نے فوج کو پولس بنا دیا ہے آج فوج وہ کر رہی ہے جو پولس کے کام ہوتے ہیں یہ انہوں نے اور میں نے دوزار پندرہ میں کہہ دیا تھا کہ یہ سیاستدانوں یہ دونوں فیملیوں کی کوشش ہے جب یہ دوزار چودہ کے بعد وہ ایک نیشنل ایکشن پلان آیا تھا میں نے بقیدہ آرٹیکل لکھا تھا بیونڈ ڈیفائننگ مومنٹس تھا اس کا ٹائٹل انگریزی میں تو میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ ان کی کوشش ہے فوج کو پولس بنانے کی لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری فوج کبھی نہیں بنے گی جو کلائے تھے فورٹی سیون سے لے کر ففٹی سک پھر اس کے بعد بھٹو کے دور میں اور پھر اس کے بعد یہ دونوں خاندانوں نے جو پچھلے چالیس سال سے لگے ملک کو تباہی کرنے کی تو یہ فوج ہے جو اس ملک کو بچا رہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب انہوں نے فوج کو قابو کر لیا ہے جس طرح یا یا کو بھٹو نے کیا تھا اب فوج کو قابو کر لیا فوج از ان سوچ نہیں کابو ہوتی فوج کے اندر ابھی بھی وہی سوچ ہے جو پاکستان کے آزاد فوج کی ہوتی ہے اور میں اس فوج کا ہمیشہ سے ڈیفینڈر ہوں اور سپورٹر ہوں فوج نہ ہماری ہوتی وہ فوج پاکستان کی فوج ہے تو یہ ملک پشتر سال کیا پشتر مہینے بھی زندہ نہ رہتا کیونکہ یہ جو سیاست دان ہیں انہوں نے کوئی سپیس چھوڑ نہیں تھی چیلا مہین پیس مہین آپ مہین ہی millions